بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرے دوستو اسلام علیکم آج ہم لائکا ٹوٹسٹیشن ٹویلزیرو تری کے ایک نئی لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ لائکا ٹوٹسٹیشن کے ساتھ کس طرح ٹوپوگرافک سروے کیا جاتا ہے تو پکچر کے مطابق آپ سب سے پہلے دیکھیں سی پی وان این سی پی ٹو یہ میرے دو کنٹرول پوائنٹ ہیں اور اس کے بعد میں نے روڈ وان روڈ ٹو فینس وان فینس ٹو چھو فور پوائنٹس یہاں وہ ریڈ کی ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے سی پی وان پر ٹوٹسٹیشن لگا کر سی پی ٹو سے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کمپلیٹ کر لیا ہے ٹوٹسٹیشن کے کمپلیٹ سٹیشن اینڈ اورینٹیشن سیٹ اپ کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں ڈسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے اپنے سروے کے پولڈر کو آن کرتے ہوئے سروے وینڈو میں رہ کر پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرنی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے پوائنٹ آئی ڈی روڈ وان انٹر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے روڈ کا ایک پوائنٹ ریڈ کرنا ہے پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے روڈ کے ایج بار اپنے پریزم راڈ کھلا کر سیٹ کیا ہوا ہے جس کو میں نے ابھی ریڈ کرنا ہے پوائنٹ کو ریڈ کرنے سے پہلے مست ہے ہماری ٹوٹ سٹیشن کے کراس ہیئر پریزم کے سنٹر میں سیٹ ہونے چاہئے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے ٹوٹ سٹیشن سے ایف وان کی پریس کرنی ہے تو ہماری ٹوٹ سٹیشن اس روڈ کے فسٹ پوائنٹ کو اپنی جاب میں افزرب کر کے سیف کر لے گی یہ دیکھیں اب ہمارا پوائنٹ روڈ وان کے نام سے سیف ہو چکا ہے ہم ایف ایٹ کی پریس کر کے اپنے پوائنٹ کو ڈیٹا چیک کر لیں گے روڈ وان کے اوپر لاکر ہم نے ایڈٹ بٹن کے لئے ایف تری پریس کرنی ہے تو ہمیں اس کا ڈیٹا شو ہو جائے گا اس طرح میرا پسٹ پوائنٹ سیف ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ روڈ ٹو کی طرف سیم اسی پوائنٹ کے ساتھ سب سے پہلے اپنی پوائنٹ آئی ڈی چیک کر لینی ہے میری نیکس پوائنٹ آئی ڈی روڈ ٹو ہے روڈ ٹو کے بعد میں نے اپنے پریزم راڈ کو دوسری جگہ لاکھر سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے کراس ہیئر کو پریزم کے سنٹر پر لاکھر سیٹ کر لینا ہے کراس ہیئر سیٹ کرنے کے بعد سیم اسی طرح ہم نے ایف وان کی پریز کرنی ہے تو ہمارے نیکس پوائنٹ روڈ ٹو کا ڈیٹا ابزارب ہو کے ہماری جاب میں سیف ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے پوائنٹ کا ڈیٹا چیک کرنا ہے تو ایف وان کی پریز کرتے ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ میں اپنی فنس ریڈ کرنے کے لیے پوائنٹ آئی ڈی فنس وان کے نام سے اپنا نیکس پوائنٹ ریڈ کر رہا ہوں تو آپ اپنی ریڈ کر رہے ہوں اس کے مطابق اس کی پوائنٹ آئی ڈی انٹر کریں گے کیونکہ ہر چیز کو سپیشل پوائنٹ آئی ڈی دینے سے ہم جب اپنا ڈیٹا جاب سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں ہم اپنے تمام پوائنٹس کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں کہ فنس وان کے نام سے میرا تیسرا پوائنٹ بھی جاب کے اندر سیو ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف جس کی پوائنٹ آئی ڈی میں نے فنس 2 رکھی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے فنس کے ساتھ دوسری جگہ پر جا کر پریزم کو رکھتے ہوئے اپنے پوائنٹ کو ریڈ کرنا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہال کے سامنے ہم جو ایف وان کی پریس کرتے تھے تو یہ ہماری توٹ سٹیشن ہمارے پوائنٹ کا ڈیٹا افزار بھی کرتی تھی اور ریکارڈ بھی کرتی تھی جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو دوسرا اپشن ڈسٹنس کا ملے گا ڈسٹنس جب ہم کسی چیز کو افزار کر کے اپنے ڈسپلے پر کوارڈینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسٹنس کے سامنے ایف 2 بٹن پریس کرتے ہیں اور ڈسپلے کے اوپر کوارڈینٹ دیکھنے کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایف 3 بٹن پریس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے ایف 1 کی بجائے ایف 2 کی پریس کی ہے تو ہمارے پوائنٹ کا ڈیٹا ہماری سکرین پر ڈسپلے ہو گیا ہے اب ہم نے اپنے اس پوائنٹ ڈیٹا کو سیف کرنا ہے تو ہم نے ایف 3 کی پریس کرنی ہے لیکن یہاں یاد رہے کہ ٹوٹ سٹیشن کو بالکل بھی موو نہیں کرنا کیونکہ لائکہ ٹوٹ سٹیشن تو ریسی بھی موو کرنے کے ساتھ اس کا پوائنٹ ڈیٹا جو ہم نے کوارڈینٹ پڑے ہو گیا ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیٹا کے بارے میں پڑھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ